اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے الحمدللہ رب العالمين حقیقی تعریف کا مستحق اللہ ہے وہ تمام جہانوں کا رب یعنی پالنہار ہے پیڑ پودھے رینگنے اور اڑنے اور چلنے والے جانوروں کو بھی روجی دیتا ہے نالی کی کیڑے اور کیٹ پتنگوں کو بھی ان کی روجی پہنچاتا ہے اس نے جتنے انسانوں کو پیدا کیا ان سب کی بھی روجی کا جمین پر انتجام کیا رب العالمین انسانوں کو صرف روجی ہی نہیں دیتا بلکہ انہیں ان کی مادی اور روحانی جندگی میں ترقی کا بھی انتجام کرتا ہے وہ رب العالمین ہے وہ الرحمان ہے بے پناہ رحمت برسانی والا دنیا میں اس کی رحمت اس کے نافرمانوں کے لیے بھی ہے وہ الرحمان ہے وہ اس کے نام ماننے والوں کو بھی ہوا پانی روشنی اور دنیا کے ساج و سامان اور وسائل دیتا ہے وہ الرحمان ہے وہ الرحمان ہے اس کی رحمت لگاتار ہے جو اس کے قانون پر چلتے ہیں اس کی رحمیت انہیں اس دنیا میں اور اس کے بعد میں بھی ان کے لیے جاری رہتی ہے مالک یوم الدین وہ بدلے کے دن کا یعنی انصاف کے دن کا مالک ہے ہر انسان کے لیے اس دنیا میں بھی بدلے کے دن آتے رہتے ہیں اور اس دنیا کے بعد حقیق انصاف کا دن آئے گا مالک یوم الدین اپنے عمل کی کوشش انسان کے اکتیار میں ہیں لیکن نتیجہ اور انجام مالک یوم الدین کے ہاتھ میں ہیں اس دنیا میں بھی اور اس کے بعد میں بھی مالک یوم الدین وہ آخرت کے دن کا اور دنیا کے ہر دن اور ہر لمحی کا مالک ہے ہم صرف تیری ہی بندگی کا اقرار کرتے ہیں ہم تیرے قانون سے ٹکرانے والے ہر قانون کو ریجیک کرتے ہیں ہم کسی سیاسی مجھوی اور دولت من سخصیت کے بندے نہیں ہیں صرف تیرے ہی بندے ہیں ہم کسی بھی ولی کے بندے نہیں ہیں ہم صرف تیرے ہی بندے ہیں ہم کسی نبی کی بندگی نہیں کرتے وہ بھی تیرے بندے تھے ہم بھی تیرے بندے ہیں تیرے حکم سے ہم نبی کی اطاعت کرتے ہیں ہم کوئی ایسا حکم نبی سے منصوب نہیں کرتے جو تیرے نبی پر ناجر ہونی والے تیرے کلام سے ٹکراتا ہے وہ بھی صرف تیرے بندے تھے ہم بھی صرف تیرے بندے ہیں ہم صرف تیرے آگے سزدہ ریز ہوتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی اور کو سزدہ نہیں کرتے ہم دنیا میں موجود لوگوں سے مدد تو لیتے ہیں لیکن حقیقی مدد کے لیے صرف تجھے کو پکارتے ہیں ہم انہیں بھی مدد کے لیے نہیں پکارتے جو تیرے کو دوسری رشکروں میں شامل ہے جن کی رجا صرف تیری رجا ہے اور وہ تیرے حکم کے بغیر کسی کی براہ راست نہیں سنتے اے رب العالمین اے رحمان اور رحیم اے مالک یوم الدین اپنے دین کی مدد کرنے میں ہماری مدد فرما تیرے دین کے دعوت پہنچانے میں ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں تیرے کلام کے رشاد میں ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اے رحمان ہمارے سیدھی راستے کی طرف رہنمائی کر دین کے کام دعوت کی پلاننگ میں ہماری رہنمائی کر پلاننگ پر چلنے میں ہماری رہنمائی کر اہدن افراب المستقیم اے رب العالمین اپنے کلام کو سمجھنے میں اور گور و فکر کرنے میں ہماری رہنمائی کرد ہمارے دنیاوی کام کی پلاننگ اور ان کو کرنے اور کامیابی کے انجام تک پہنچانے میں ہماری رہنمائی کرد اہدین الصراط المستقیم ہماری تمام جائز ضرورتوں کو غوری کرنے کے لیے ہماری کوششوں میں ہماری رہنمائی کرد ان لوگوں کی رہا پر رہنمائی کر جن پر تیری رحمتوں کی باریشیں ہوئیں جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوئے اور ان لوگوں کی رہا پر رہنمائی کر جن پر تُو نے انعام کیا اور وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوئے اور ان لوگوں کی رہا پر رہنمائی کر جن سے تُو راجی ہوا اور وہ تجھ سے راجی ہوئے ان کے راستوں سے بھی بچا جن پر تیرا غصہ اور غزب نازل ہوا اور جنہوں نے اپنی آخرت تباہ کر لی اور ان راستوں سے بھی بچا جن پر چلنے والے بٹک گئے اور دنیا کی لالچ میں کامیاب کی راک ہو دینے والے راستوں سے بھی بچا اور آخرت کی کامیاب کی راک ہو دینے والوں سے بھی بچا اور ان راستوں سے بھی بچا جن پر چلنے والے آخرت میں ناکام ہوں گے آمین